اسلام علیکم ویورز ہم سٹڈی کر رہے ہیں ٹینسز و ورک کے ٹاپک کو اور اس اس لیے میں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر ہم پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پاس کر کے ان نوٹس کو اچھی طرح سے سٹڈی کر لیں کیونکہ میرے خیال میں اگر آپ ان نوٹس کو نہیں ریڈ کرتے ہیں تو ٹینسز کی سمجھ آپ کو شاید ٹھیک طرح سے نہ آ سکے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کی سمجھ آپ کو آ جائے گی جب آپ ان نوٹس کو سٹڈی کر لیں گے لہٰذا ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ان نوٹس کو اچھی طرح سے سٹیڈیز روٹ کر لیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے یہ پہلا ٹینس ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو اس ٹینس کی سمجھ ٹھیک طرح سے آگے تو نیکس جو ٹینس ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور اس ٹینس کے حوالے سے آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس ٹینس میں ورب کی پہلی فارم یوز ہوتی ہے فرسٹ فارم آف تا ورب اور جو ہمارا تھرڈ پرسن ہے اس میں جو سنگولر ہے تھرڈ پرسن سنگولر میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی ہوتا ہے وہ آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھا دیں گے ورب کی پہلی فارم اس میں یوز ہونے ہیں اور تھرڈ پرسن سنگولر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی ہوگا پہلی فارم کے ساتھ جی پہلی فارم یوز ہوگی فرسٹ پرسن میں آتے ہیں سنگولر کو دیکھتے ہیں آئی پلے یعنی جو سبجکٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے ورب کی پہلی فارم کو لگا دینا ہے آئی پلے میں کھیلتا ہوں انڈیفینٹ ٹینس ہے انڈیفینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے غیرمتہین یعنی جو چیز ڈیفینٹ نہیں ہے اب اس میں ڈیفینٹ کے ہے اس میں آپ کو وقت کا پتہ نہیں چاہ رہا ہے میں کھیلتا ہوں کب کھیلتا ہوں صبح کھیلتا ہوں شام کھیلتا ہوں پہلے کھیلتا تھا یا آگے کھیلوں گا آپ کو ٹائم کا کوئی ہے آپ کا جو ہے وہ بتانے چاہ رہا ہے ٹائم ڈیفینٹ نہیں ہے اسی لیے یہ ڈیفینٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک نیریٹیو ہے ٹھیک ہے جی میں کام کرتا ہوں کب کرتا ہوں یہ کوئی نہیں پتا تو یہ سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ اس کی پہلی فارم آئی پلے میں کھلتا ہوں جی اب اس میں جو آپ کی بول چال ہے پڑھتے ہوئے اس میں نشانی مین یہی ہے ٹھیک ہے اردو ہے یا کوئی اور لینگویج ہے ہندی ہے اس میں آخر میں آپ کے تا ہے تی ہے تے ہے تو ہے وغیرہ آتا ہے میں کرتا ہوں میں جاتا ہوں میں سوتا ہوں ٹھیک ہے میں لیٹتا ہوں تو یہ سارا لئے اس کے ساتھ لئے آئے گا اس کی یہ اردو میں نشانی ہے اس کو ڈیٹیل میں بھی ہم پڑھیں گے جب ٹرانسلیشن والا ٹاپک سٹڈی کریں گے تو پھر ہم نے ٹینسز کو دوبارہ دفعہ پڑھنا ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے ابھی جس آپ بیسک انفرمیشن کی آتا کم رہیں گے جس فیمیلرائز آپ کو کر رہے ہیں جی تو اب اس کو اگر آپ نے نیگیٹیو بنانا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کھیلتا ہوں تو پھر کیا ہو جائے گا آئے ڈو نوٹ پلے تو صرف آپ نے نوٹ نہیں لگانا یہ غلطی کرتے ہیں آئی نوٹ پلے کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا تو جب آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آپ نے نیگیٹیو سنٹینس بنانا ہے تو نوٹ کے ساتھ آپ نے ڈو بھی لگانا ہے آئی ڈو نوٹ پلے جی اسی طرح اگر آپ نے اس کا بنانا ہے انٹراغٹیو یعنی سوالیا تو اس میں کیا ہوگا کہ ڈو آپ کا سبجیکٹ سے پہلے چلا جائے گا جیسے آئی پلے ہے تو آئی پلے سے کیا ہو جائے گا ڈو آئی پلے اور سائن آف انٹراغیشن جو ہے یہ بھی انڈ پہ لگ جائے گا ڈو آئے پلے کیا میں کھیلتا ہوں اچھا جی نیکس ہے انٹراغٹیو نیگیٹیو اس میں بالکل یہ جو آپ کا نیگیٹیو سنٹینس ہے اسی کی طرح اس کی سٹرکچر ہوگی صرف فرق یہ ہوگا کہ یہ ڈو جو اے ناٹ والا یہ سبجیکٹ سے پہلے چلا جائے گا جیسے آئی ڈو ناٹ پلے ہے یہ نیگیٹیو سنٹینس ہے اور انٹراغٹیو نیگیٹیو ہوگا ڈو آئی ناٹ پلے ٹھیک ہے تو یہ میرا خیال آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جب ہم نے نیگیٹیو بنانا ہے تو اس کے ساتھ ڈو لگانا ہے ناٹ کے ساتھ ڈو ناٹ اور جب ہم نے انٹراغٹیو نیگیٹیو بنانا ہے تو ڈو سبجیکٹ سے پہلے ناٹ کی پوزیشن وہیں بے دے گی ٹھیک ہے اور سمپل اگر آپ نے انٹراغٹیو بنانا ہے تو ناٹ کو ختم کر دیں گے اور ڈو جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے چلا جائے گا انٹراغٹیو اور انٹراغٹیو نیگیٹیو ان دونوں کے ساتھ کیا ہے آپ کے آخر میں آپ نے سائن آف انٹراغٹیو لازمی لگانا ہے فول سٹاپ لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا یہ رول یہی ہے فرس پرسن کے لیے اب یہ سنگولار تھا پلورل میں صرف یہ ہے کہ وی آجے گا ٹھیک ہے آئی کی جگہ وی آجے گا باقی سارا کچھ سینگ ہیں باقی کوئی چینج نہیں ہے وی پلے وی دو نٹ پلے ہم کھیلتے ہیں ہم نہیں کھیلتے ہیں دو وی پلے کیا ہم نہیں کھیلتے ہیں یہ فرس پرسن آگیا آگے آگے سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن میں کیا ہوتا اکیلا یو ہے جیسے یہاں پہ تو آئی اور وی تھے تو یہاں پہ سنگولار بھی یو ہے اور پلورل یہ بھی یو ہے آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں وہ ایک بندہ ہے تو تب بھی یو ہے اگر ایک سے زیادہ ہیں تو تب بھی یو ہے تو اس میں مسئلہ ہی ختم باقی اول اس میں سیم ٹو سیم فرس پرسن والی ہیں اس میں کوئی چیننگ نہیں ہے جیسے یو پلے یو ڈو نوٹ پلے دو یو پلے دو یو نوٹ پلے کیا آپ کھیلتے ہیں کیا آپ نہیں آپ کھیلتے ہیں یو پلے آپ کھیلتے ہیں یو دو نوٹ پلے آپ نہیں کھیلتے ہیں دو یو پلے کیا آپ کھیلتے ہیں دو یو نوٹ پلے کیا آپ نہیں کھیلتے ہیں بلکل اوپر والے کی طرح اس میں بھی آپ نے یعنی آپ کا سبجیکٹ ہوگا پہلی فارم ہوگی ورب کی جب آپ نے نیگٹیو بنانا ہے تو نوٹ کے ساتھ ڈو بھی لگانا ہے جب انٹراغٹیو بنانا ہے تو آپ کا نوٹ ختم کر دیں گے اور ڈو پہلے چل جائے گا سبجیکٹ سے انٹ پس والی ہے نشان اور نیگٹیو انٹراغٹیو میں بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ یہ یو دو نوٹ پلے جو والا ہے اس میں یہ ڈو آپ نے سبجیکٹ سے پہلے لے جانا ہے باقی ویسے دے گا اور سائن آف انٹراغٹیویشن اور پلول میں بھی ایسے ہی کیونکہ سنگلر پلول دونوں میں یوں ہی ہے تو باقی اس میں کوئی چینج یہاں پہ نہیں آئے گا اچھا جی نیکسٹ اب ہمارا آ جاتا ہے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن میں بھی سیم ہے لیکن اس میں صرف ایک چینج ہے کہ جو آپ کا تھرڈ پرسن سنگلر ہے تھرڈ پرسن سنگلر میں ہم نے یہ جو ڈو یوز کرتے تھے ہے نا ڈو کی جزا یہ ڈاز ہو جائے گا ڈاز ٹھیک ہے ڈاز ہو جائے گا یعنی آئی آئی تو سبری نہیں کہیں گے شی ڈاز نوٹ ہی ڈاز نوٹ ایڈ ڈاز نوٹ یعنی ڈو کا آپ نے ڈاز بنا دینا ایک چیز باقی ویسے ہی ہے کہ اگر نیگٹیو ہے تو ڈاز نوٹ اگر آپ اس کو انٹراغٹیو بنا رہے ہیں تو ڈاز جو ہے وہ سنٹینس میں سٹار سبجیکٹ سے پہلے جلا جائے گا ایک تو یہ چیز ہے دوسرا جو آپ کا فرس پرسن ہے آئی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا سوری فرس پرسن کہہ رہا ہوں تھرڈ پرسن جو سنگولر ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈو کا ایک تو ڈاز بنا دینا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز جو ورب کی پہلی فارم ہے اس کے ساتھ ایس یا ایس لگے گا ایس لگے گا یا ایس لگے گا باقی سیم ٹو سیم ہے یہ بھی کریں گے تو کلیر ہو جائے گا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تھرڈ پرسن میں باقی سارا کچھ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کی طرح ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ تھرڈ پرسن جو سنگولر ہے اس میں ڈو کا ڈاز بن جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کا جو فرسٹ فارم آف دا ورب ہے ٹھیک ہے پوسٹیف سنٹینس کے اندر اس میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس لگے گا اور یہ آپ کی یعنی جو آپ کا پوزٹیف اور افرمٹیو سنٹینس ہوگا اس میں پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس لگے گا اس میں ڈاز تو ہونا ہی نہیں ہے نا وہ تو سیمپل ہے اور جو نیگٹیو انٹراغٹیو اور انٹراغٹیو نیگٹیو ہے اس میں ڈو کا آپ نے ڈاز بنا دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جب فکرے میں ڈاز یوز ہوا ہوئے تو پھر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگانا سوڈنٹ اس یہ جو رولن اس کے حالے سے تھوڑا کنچیوز رہتے ہیں میں اس لئے اس کو روپیٹ کر رہا ہوں ایک مرد با پھر دیکھیں جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس کا جو پوزٹیف سنٹینس ہے پوزٹیف سنٹینس اس میں آپ نے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ جو ہے وہ کیا یوز کرنا ہے ایس یا ایس لگانا ہے ایک چیز یعنی پیچھے والے رولز کی نسبت ایک یہ چینج آگئے دوسرا چینج یہ ہے کہ جو نیگٹیف انٹراغٹیو اور انٹراغٹیو نیگٹیو ہیں اس میں جیسے ہم پہلے دو لگاتے تو تو یہاں پہ آپ کا ڈاز بان جانا ہے لیکن جہاں پہ آپ ڈاز لگا دیں گے تو پھر جو آپ کی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آپ پوزٹیف سنٹینس کے اندر جو ایس یا ایس لگا رہے ہیں پھر وہ نیچے نہیں لگے گا یعنی جہاں پہ ڈاز آ جائے تو اس کا مطلب ہے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ پھر آپ نے ایس یا ایس بلکل نہیں لگانا ورنہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو باقی ویسے ہی ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں اب تھرڈ پرسن سنگلور میں شی ہے ہی ہے اور ایٹ ہے اور باقی رولز سب کے سیم ہیں ہم نے شی کو سمجھ لیا تو ہی اور ایٹ بھی وہ ہی ہے آن جی شی پلے نہیں ہوگا شی پلیس وہ کھیلتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کھیلتی ہے اب ایس لگ گیا ایسا اسی طرح ہی پلیس ایٹ پلیس وہ کھیلتا ہے یہ کھیلتا ہے نیگٹیب میں آ جائیں شی دو ناٹ پلی نہیں ہوگا سات میں دو کے ایس لگ جائے گا شی ڈاز نٹ پلی ہی ڈاز نٹ پلی ایٹ ڈاز نٹ پلی وو نہیں کھیلتی ہے وہ نہیں کھیلتا ہے یا یہ نہیں کھیلتا ہے کھیلتا ہے اچھا جی اٹ آپ کو پتہ کسی بیجان چیز کے لیے استعمال ہوگا اچھا جی نیچٹ آگئے جی انٹراغٹیو سوالی ہے بالکل یہ نوٹ آپ نے ختم کر دینا ہے دس جو ہے یہ فکرے کے شروع میں چلے جانا ہے جیسے پہلے تھے اور ہاں ایک بات پھر میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ دیکھیں ہم نے جب نیگٹیو سنٹینس بنایا ہے تو یہ اوپر جیسے شی پلیس تھا تو یہاں پہ آگیا ہے شی ڈاز نٹ پلی یہ جو آپ کا ورپ کے ساتھ جو ایس لگا ہوا تو وہ آپ نے ختم کر دیئے کیونکہ ڈاز آگیا ہے یہ رول ذہن میں رکھنا ہے یہ پریکٹس کریں گے نا آپ تو پھر آپ کو یہ اذبر ہو جائے گا یعنی بالکل آپ کے یہ آٹومیٹک رسپونس کے اندر چیز آ رہے گی پھر آپ کو بار بار یاد نہیں رکھنا پڑے گا اس چیز کو انٹراغٹیو میں نوٹ ختم کر دیا دس جو ہے وہ سنٹینس کے شروع میں چلا گیا ٹھیک ہے جب یہ شروع میں چلا گیا تو اب جو پلی ہے اس کے ساتھ بھی ایس یا ایس نہیں لگے گا تو ڈاز 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 جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھیزینٹر ہوگی ایس میں不行 اور بے جانچی لیے اسطمال ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے اسطمال ہوتا کبھی ایک بار جانوں کے لیے بھی انفارمن انگلیش میں یہ خصیلی جاتا ہے آگی آجے ہم پرورل میں سیم طو سیم جو ہیں ہے ایس اور سیکنڈ پرسن لگائیں گے, does نہیں ہوگا do ہوگا اور باقی ساری چیزیں ویسے ہی ہیں, subject ہے اور پہلی verb کی فام ہے, they play, وہ کھیلتے ہیں they do not play, وہ نہیں کھیلتے ہیں do آگئے, not کے ساتھ اگر سوالیہ بنانا, do پہلے چلا گیا do they play, کیا وہ کھیلتے ہیں سوالیہ نشان, do they not play, کیا وہ نہیں کھیلتے ہیں بلکل اسی طرح, do جو ہے sentence میں subject سے پہلے چلا گیا not وہیں پہ ہے, ٹھیک ہے subject کے بعد اور یہ آپ کا آخر میں verb ہے, یہ آپ کا first tense, present definite tense یہاں پہ اب ختم ہو گیا ہے جو لوگ اس کو بالکل first time دیکھ رہے ہیں, ہم کو تھوڑا سا مشکل لگ سکتا ہے سمجھنے میں, تو اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے یہ میری ویڈیو کو repeat کریں آپ کو first, present definite tense جو ہے, یہ اچھی طرح سے آگیا ہے نہ سمجھ تو اگلے والے تمام جو tense's آپ کے لئے بڑے آسان ہو جائیں گے, اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے, اس کی اچھی طرح سے practice کر کے, مزید آپ کو book بھی consult کر سکتے ہیں, translation والی تو ہم next, ہمارا جو translation والی ویڈیوز ہیں, ان کے اندر تو ہم کروائیں گئی اور اگر آپ ویڈیو, پتہ نہیں آپ کب دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ویڈیو تھوڑا late دیکھ رہے ہیں, یہ والی تو ہو سکتا ہے, وہ translation والی جو ویڈیوز ہیں یہ میں نے وہ present کر دی ہوں اور اندر جا کے بھی آپ تینسز کو repeat کر سکتے ہیں تو میں انتو سے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے practice کریں, repeat میں دیکھیں اس ویڈیو کو, تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا اور یہ notes کے اندر جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ بڑی important ہے, اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں ہے, تو آپ tense سمجھ نہیں سکتے ہیں, تو پہلے notes والی چیزوں کو سمجھیں, پھر اس کو repeat میں سمجھیں, تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا ایک دفعہ پھر revise کر رہا ہوں جو آپ کا present definite tense ہے اس میں verb کی پہلی فارم use ہوتی ہے, ٹھیک ہے اور اگر آپ کا third person singular ہے, تو verb کی پہلی فارم کے ساتھ اس یا ایس کا ضافہ بھی ہوگا, negative sentence میں not لگے گا لیکن اس کے ساتھ do بھی لگے گا, ٹھیک ہے اور interrogative میں do subject سے پہلے چلا جائے گا, negative interrogative میں جو ہے, negative sentence کی طرح ساری structure ہوگی, صرف فرق یہ ہوگا کہ do جو ہے وہ sentence سے پہلے چلا جائے گا, باقی ویسے ہی ہوگا, ٹھیک ہے اور third person میں کیا ہے third person singular میں, جب آپ negative بنا رہے ہیں, تو do نہیں ہوگا, وہ اس یا ایس لگایا تھا, وہ بھی آپ ختم کر دیں گے, اور اسی طرح باقی structure ویسے جائے گی, جب آپ نے interrogative بنانا ہے, تو does جو ہے, وہ subject سے پہلے چلا جائے گا, negative interrogative بنانا ہے, تو negative interrogative بنانا ہے, تو negative sentence کی structure use ہوگی فرق یہ ہوگا, کہ آپ کا does ہے وہ subject سے پہلے چلا جائے گا باقی سارا کچھ وی دے گا تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کا present indefinite tense اس کا جو concept اچھی طرح سے clear ہو چکا ہوگا اب میں آپ لوگ سے جائے چاہوں گا, اپنا بہت سا خیار رکھے گا, آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ, خدا حافظ موسیقی